بس ٹیل دالتے ہیں اور حالات اتنے خراب ہیں کہ جس کا کوئی صحابہ نہیں ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں عوام کیا کہہ سکتی ہے غریب عوام تو بشاری جو ہے پیسری ہے پہلے سے بھی اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا سوال ہے عوام سے کہ پیٹرول مینگو ہوا ہیں حکومت کے جانب سے پندر روز کے لیے پیٹرول قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہیں علیکم کے مطابق پیٹرول قیمت میں دور روپے ہیں اور باقی اس طرح جو باقی مسنوات اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہیں ہم جانتے ہیں عوام سے کہ اس اضافہ کو کس طرح دیکھتے ہیں سر آپ کیوں کہ نے پیٹرول ابھی گاڑی میں ڈال دیا تو کتنی کے پیٹرول اب کو ملا یار پہلے تمہیں ایک سو گیارہ کا ڈالو آرہا تھا اب جو ہے وہ مجھے بھی بھی پتا چلا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے پیٹرول دو روپے ہیں مہنگا ہوا ہے آپ اس بھی کیا کہو گے یار دن پہ دن مہنگا ہی بڑھتی جا رہی ہے ہم نے تو سنا تھا کہ بجٹ میں اچھے خاصے اللہنس ملیں گے اور عوام عوامی بجٹ ہوگا بٹ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ اب بھی دیکھ لیں جیسے ہی بجٹ پاس ہوگا تو دو روپے انہوں نے پیٹرول مہنگا کرتے ہیں اب آگے اللہ خیر کریں بجٹوں کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ کے اثرات ہیں کیا یہ واقعی بجٹ کے اثرات ہیں جو پیٹرول اور باکی چیزیں مہنگے ہو رہی ہیں ہاں اگر دیکھا چاہے تو یہ بجٹ کے اثرات ہی ہیں کیونکہ بجٹ میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ عوامی بجٹ ہوگا عوام کو ریلیف ملے گی جو آپ کے وائٹ کولر لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے گی بٹ مجھے ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا جو بجٹ کے اس میں ریلیف میں عوام کے ریلیف میں ہو آپ کوئی امید ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہیں ابھی پھر سے دور پیٹرول مہنگا ہو گیا باکی چیزیں مہنگے ہو گئی کیا یہ کم ہو سکتی ہیں جہاں تک مہنگائی کی بات ہے مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا کیونکہ اگر ہم انٹرنیشنل ٹریول کیا ڈیموسٹرک ٹریول کی بات کریں وہ ٹکٹ بھی ایکسپنسیب ہوتی جا رہی ہیں جو سبسیڈیز دی جا رہی تھی وہ بھی گورنمنٹ مجھے لگتا ہے ڈسٹرک کر رہی ہے سو مجھے ایسا کچھ ابھی انقریب تو اس میں کچھ نظر نہیں آرہا کہ وہ کوئی عوامی پیکیج جا ریلیف مل سکے پاکستان سے اور عمران خان صاحب کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں مطالبہ دیکھیں نو ڈاوٹ عمران خان صاحب نے بھی اپنے ٹرنیور تو پورا کرنا ہے ان کو ٹائم دیں تھوڑا سا میں بھی آگے ہمارے لیے بہتری اور ان کے لیے بھی اللہ بہتری کریں سر آپ کیا کہا ہوگی جی جو پیٹھول میں انگا ہوا ہے بس میں بھی بھائی کی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ بجٹ فرینڈلی جو ہے تو یہ ہوگا آج تو فرسٹ آف جولائی ہے اثرات فرسٹ آف جولائی سے ہم نے دیکھ لی ہیں باقی انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں آگے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی اگر ہو بھی جائیں تو عمام اس کو جو ہے تو ایزی لی لیں اور دوسرا یہ کہ پیٹرول ہے پیٹرول مہنگا ہوگا تو اٹمینز کہ ہر جگہ مہنگائی ہوگی کیونکہ کئی نہ کی پیٹرول پر ڈپینڈنٹ ہیں ساری چیزیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ایک شاک ملا ہے مجھے تو ابھی سن کے کہ پیٹرول مہنگا ہوگیا ہے اچھا آپ اس کو بتائیں کہ ابھی اپنی پیٹرول کتنی کا ڈالا ہے جی میں نے ہزار پی کا ڈالا ہے جی بہت مہنگائی ہوگی ہے ہر چیز ہر بندہ رو رہا ہے کوئی میں نہیں رو رہا ہوں کوئی کام نہیں ہے سڑکوں پر بس ٹیل ڈالتے ہیں اور حالات اتنے خراب ہیں کہ جس کا کوئی صحابہ نہیں ہے ہماری یہ وزیراعظم صدر صاحب سے یہ اپیل ہے کہ ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا کہ کوئی ہمارے حال میں سوچیں مگر ہمارا تو بلکل ہی خان صاحب بیرا غرق ہو گیا ہے آپ کی کبینہ سے آپ کی مہربانی ہے کہ تیل اور نامیں گا ہونے دیں نہیں تو لوگ سڑکوں پر اتجاج نہیں کریں گے اب اتجاج ختم ہو گیا لوگ مریں گے تو آپ کی مہربانی ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں غریبوں پر ترس کرو اور امیروں پر جو کچھ ٹھوکنا ہے ٹھوکیں غریبوں کو بچائیں تو ہماری یہی اردہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ میڈیو والوں کا جو ہماری آواز آگے پچھاتے ہیں اور ہماری یہ سنتے ہیں تو بہت یہی ہے جی اور کوئی آپ کو پتہ ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے دو روپے ہیں جی جی بالکل ہمیں پتہ لگ گیا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا تو آپ کیا کہو گے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں عوام کیا کہہ سکتی ہے غریب عوام تو بچاری پسری ہے پہلے سے بھی اور یہ پیٹرول ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی وجہ سے باقی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے اس پر اوپر زیادہ اثر پڑتا ہے تو ہم نے تو خان صاحب کو اسی لیے ووٹ دیا ہے کہ تاکہ وہ حملوں کے مسئلے حال کریں اور یہ اس طرح کی چیزیں جیسے بھی پھر ایک دبا میرے خیال میں خان صاحب نے تھوڑا کم کیا ہے اور اس پر بھی وہ مطلب ہے کہ وہ پمپ والے پیٹرول بھی نہیں دے رہے اوکے تو آپ کیا اور کیا کہنے چاہتے ہیں حکومت سے حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہم واقعی میں عمران خان کے سپورٹر ہیں شروع سے ہی اور جب سے یہ آئے ہیں ہم نے ووٹ دیا ہے اور بہت زیادہ مطلب ہے مہنت بھی کیا ہے ان کے ساتھ مطلب ہے الیکشن میں بھی اسی مقصد کے لیے تھا کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ اچھے اس پر جائے اگر یہ کہ یہی مہنگائی اسی طرح رہی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ابھی پیٹرول مہنگا ہو گیا تو مطلب ہے یہ غریب عوام کہاں جائے گی پھر تو یہ ہے کہ میری اپیل ہے عمران خان سے خاص طور پر کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا توجہ دیں اپنے غریب عوام کے لئے کیونکہ غریب جو ہے غریب تار ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے امیر تار ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہم سب کے مسائل ہیں اگر میری آواز ان تک پہنچتی ہے تو یہ ہے کہ میری ریکویسٹ یہ ہی ہے ان سے کہ وہ ہمارے حال پر رہم کریں آپ کو امید ہے کہ کم ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہمیں امید ہی تو عمران خان سے تھی باقی تو ہم نے چیک کیے ہوئے ہیں تو یہ ہے ہمیں امید بھی انہی سے ہی ہے تو اگر وہ کریں تو ہم تو بالکل ہم پہلے بھی قربانیاں دیتے رہے ہیں ابھی بھی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹریک پر بھی تو آنا چاہیے نا تو یہ ہے کہ یہ جو امیری غریبی والا کنسپٹ ہے یہ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ بھائی سب کو ایک لیول پہ لانا چاہیے تو وہ اپنے وعدے پورے کریں عوام جو منتظر ہیں ان کی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو مینگائی پھر سے ہو گئی پیٹھول پھر سے مہنگا ہو گئے اس پی کیا کہ ہو گئے یہ ٹھیک ہے رہے ہمارے بہتری کیلئے ہو رہے ہیں اب بھی ہم سے نچوڑا جائے گا تو پہ لگایا جائے گا اب اس طرح اپنے جیب سے تھوڑی نہ لگا سکتا ہے تو اب ہم ٹھیک ہے برداشت کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ برداشت کر لوگے آپ جی کر لیں گے آپ جی پیٹی آئی سے لگ رہے ہیں جی پیٹی آئی ہی کہ الحمدلللہ پیٹی آئی جا آپ بھائی ہم ہم بس ان تین مہینوں کا ہم نے ذکر کیا تھا ہم نوکری کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں نوکری مل جائے پھر پیٹرول بھی ہم نا برداشت کر لیں گے لیکن نوکری تو ملے آپ کیا کہا کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے پیٹرول مہنگا ہوا ہے بس یہی ہے کہ ہم سٹونٹ لوگ ہیں خرچے ہی نہیں پورا ہوتا پیٹرول آف کانس ڈالیں گے دوست کہہ رہے کہ سب اچھا ہے پتھان بندہ کچھ نہیں کہہ سکتے جی ناظرین جس طرح آپ لوگ ان دیکھ لیا کہ عوام کہہ رہے ہیں کہ اس منگائی میں اضافہ ہوگا وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو چاہیئے کہ پیٹرول کو کھم کریں نہ کہ اور زیادہ اس کو جینا اس قمت میں اضافہ کریں ٹیمیرمین ڈالش کے ساتھ سناولہ ہٹر کیپٹل ففٹی ون نیوز اسلام آباد